اسلام علیکم دوستوں فبشر احمد بٹ آپ تمام دیکھنے والے کرکٹ لورس کو بٹ سپورٹ سیوی میں ویلکم کرتا ہے اور پاکستان شاہین فسا ہوا ہے تھوڑا ٹنگا ہوا ہے سکور میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں ون تھرٹی سکس پہ چار آؤٹ ہیں اور ایک سو ساٹھ رن مزید چیز کرنے پاکستان نے کل آخری دن ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں چیز کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے پاکستان فسا ہوا ہے کیونکہ ایک سو ساٹھ رن اس وکٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں اننگز میں اگر پرفارمنس دیکھیں دونوں ٹیمز کی خیر پہلے اننگز میں ٹو ففٹی ایٹ رنز کیے تھے پاکستان نے ان کی وکٹیں لی تھی خورم نے اچھی بالنگ کی اوور آل سب نے اس کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان جلدی آؤٹ ہوا ون سیونٹی نائن پہ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا آپ اپ ڈیٹس میں اب دو سو سولہ بھی آج آؤٹ کیا اور شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا چھے وکٹیں لے کے محمد علی نے اور محمد علی کی وجہ سے جو ہے نا ٹیم ان کی دو سو سولہ بھی آؤٹ ہوئی اگر یہ رنز اور کر جاتے ساٹھ ستر تو بڑا اور مشکل ہو جاتا بھی دو سو رن پڑے ہوتے محمد علی نے اچھی بالنگ کی سکسٹی تری رنز پہ چھے آؤٹ کیے اب بھی یہ ہے کہ انجری بھی اوپر نیچے ان پلیئرز کی وہاں کچھ چل رہی ہے اور بھی کاشیف علی اچھا بالر ہے لیکن اگر پاکستان کی بیٹنگ پہ محمد علی پہ میں آتا ہوں پاکستان کی بیٹنگ پہ بات کروں حسیب اللہ فورٹی فور رنز اس نے کیے سائب بیٹنگ کی اچھی اوپننگ تھی کامران غلام پھر آؤٹ ہوگے اتنا وہ نہیں کر سکے عمر امین بھی آؤٹ ہوگے دونوں پلیئر زیرو پہ ان بیٹوین آؤٹ ہوگے رنز کر رہی نہیں سکے زیرو پہ گئے گولڈن ڈک پہ عرفان جو ہے خان وہ جو ہے وہ بھی ال بی ڈبلی ہوگے اب تیب تاہر جو ہے نا وہ موجود ہیں کریس پہ اب دیکھنا ہے یہ کہ کل سعاد ان کے کون سا اور بیٹسمن کھیلنے آتا ہے ان کی طرف سے بالنگ جو ہے راجہ جو ہے رحمان راجہ اس نے اچھی بال بتا ہوں ایک وقت میں پاکستان نائنٹی سکس پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا اور سو رنز کے اوپر پھر اگدم تین چار رنز کے اوپر تین آؤٹ ہوگے اور اب ایک سو ساٹھ رن جو ہے نا پاکستان کو چاہیے جیت کے لیے ایک سو چھتیس کا سکور ہے پاکستان کا ابھی اور چار وقتیں گریمی ہے پاکستان کی اب ڈپینڈ کرے گا یہ کس طرح سے لڑکے آپ کھلتے ہیں کیونکہ یہ اب پیچھے آپ کے پاس تیب تاہیر پہ بہت آپ وہ کریں گے نیچے عمر بن یوسف بھی ہے لیکن اس کے علاوہ نیچے بولنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی تو دیکھنا ہے ابھی محمد علی پہ اگر ہم بات کریں تو محمد علی شاید ٹیس پاکستان کا جو گئے ہیں سپنگلہ دیش ہے ہوم میں وہ کھیلیں محمد علی کی اچھی پرفارمنس تھی آؤورال پی ایس ایل کی اگر بات کریں اب لوگ کہتے ہیں کہ یار پی ایس ایل میں تھا پک نہیں ہوا پک کرنا چاہیے تھا انہوں نے غلط کیا میرٹ کو انہوں نے جہاں پہ باقیوں کو انہوں نے کہا کہ شداب اچھا تھا رزاک نے بات کی تو محمد علی کو بھی جانس ملنا چاہیے تھا جو رائٹلی ڈیزرف جو کر رہے ہیں اسامہ میر محمد علی پرفارمنس جب پی ایس ایل کو آپ نے سٹینڈر رکھا ہے تو پھر مانو نہ ٹھیک ہے نومیسٹی کو تو آپ ویلیو نہیں کر رہے ہو کامران غلام دیب طیر چیزیں لگی ہوئی ہیں محمد علی کو ہم نے پھٹے وکٹ پہ کھلا کے نہ ہوم میں ضائع کیا خراب کیا ٹھیک ہے اس میں ابلیٹی ہے سیم اچھا قد ہے تو باؤنچ بھی اس کو ملتا ہے تو دیکھتے ہیں اور پاکستان اس ٹائم ٹنگا ہے پھسا ہے لیکن محمد علی کے اچھی پرفارمنس ہے لیکن چی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ تھینکیو